بسم اللہ وقمان افاہیم نوول ہے میرے ستمگر تحریر ہے لائبا کھان کی اپیزوڈ سکس اگلا دن چڑھا اور پی تاریکی میں ڈل گیا شام ہوتے ہی اسے پریشانی ہونے لگی وہ جانتی تھی میر کی والنا کسی بھی وقت اسے تیار ہو جانے کا کہنے آنے والی تھی وہ کسی بھی پارٹی میں جانے کو دل سے رضا مند نہ تھی اسے گر کی چار دیواری میں ہی رہنا پسند تھا شاید اسے باہر کی دنیا سے وحشت ہونے لگی تھی نہ زیادہ دوست تھی نہ وہ بندانہ پسند کرتی تھی تب ہی وہ جو سوچوں میں گرگ تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر چونگی دروازہ کھول کر اندر آنے والی شخصیت اس کی سوچ کے مطابق الگ تھی سامنے نوری ہاتھ میں ایک بیک پکڑے اس کی جانب آئے یہ بی بی جی نے بھیجوایا ہے کہ یہی تمہیں آنشت سے کہنا جلدی تیار ہو جائے بیک اس کی جانب بڑھاتی نوری نے ان کی کئی بات دھرائی تو وہ گہرہ سانس بڑھتے بڑھتے رہ گی جیرے پر پریشانی کے اثار نمائیا ہوئے پریشانی پر کئی بل پڑ گئے جانتی ہوں جانا نہیں چاہتی مگر کیا کر سکتے ہیں ضروری ہے صاحب جی نے جو کہا ہے وقت سر بیشتر کچھ باتیں نوری سے شیئر کر جاتی تھی یہ بات اس نے خود دپہر میں نوری سے کہتی ہی تھی وہ اس کی ایک اچھی دوست تھی جبکہ وہ بچپن سے اس گھر میں ان کے ساتھ تھی باتیں اس سے کر جاتی تھی اور وہ ہمیشہ اسے سنتی تھی اور پھر ہونسلہ دیتی تھی وہ اگر پریشان ہوتی تو نوری بھی پریشان ہو جاتی وہ اس کے لئے دل میں احساس رکھتی تھی بجھے دل سے اس کے ہاتھ سے بیک لیتی وہ اس میں مجود سوٹ نکال کر کھول کر دیکھنے لگی ملابی رنگ کا شفون کا رنگ فراک اور ساتھ ہمرنگ پجاما اس کے ساتھ کوئی بھی ڈبٹا نہ تھا یقیناً وہ جانتی تھی وہ خود ہی کوئی شال لے لے گی سوٹ کو بیٹ پر رکھتے اس نے ساتھ آکھ ہارج کی کاش میں نہ جا سکو بیٹ پر باپس بیٹ تیس نے اداسی سے کہا وہ ایک درمیانہ سائز کا کمرہ تھا جس میں ایک بیٹ ایک آؤٹ اور ریسنگ ٹیبل موجود تھی اس کے بیٹ کے سامنے ہی ایک سٹڈی ٹیبل اور ساتھ ہی ایک خرسی رکھی گئی تھی وہاں سجاوٹ کی کوئی چیز نہ تھی وہ اس گھر کو آج تک اپنا سمجھ ہی نہ پائی تھی اور سجایا تو اپنے گھر کو اپنے ایسا ساتھ سے محبت سے جاتا ہے آنش کو بلاو جلدی میر کی والنا سیائے رنگ کی خوبصد ساڑی پہنے تیار سی کمرے سے باہر نکلی ان کے ساتھ ہی میر کے والد سری پی سوٹ پہنے موبائل پر نگاہیں مرکوز کے باہر آئے نوری ان کے کہنے پر آنش کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تب ہی ان کی نگاہ زینے اتر کر آتے میر پر گئی سیارنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ بہت وجیہ دکھ رہا تھا ارے یہ زیند کہاں رہ گیا میر کی والدہ زیند کو تلاش کرنے لگی تب ہی وہ اپنے کمرے سے نکل کر زینے اترتا ہی نہیں دکھائی دیا نیوی بلو سوٹ میں ملبوس وہ اپنی خوب رو پرسناریٹی سے کسی کو بھی زیر کرنے کی جورت رکھتا تھا مگرورانہ چال چلتا وہ ان کے پاس آ کر رکھا زیند کا چیرہ محبت سے چھو کر وہ دل میں اس کی نصر اتارتی ہوئی بولی وہ اس کے کمپلیمنٹ پر ہلکی سی مسکراہت سے تاثر دیتا واپر سنجیدہ ہو گئی ہو گئے تب ہی وہاں نوری کے ساتھ آنی شاہی ساہ رنگ کی شول اپنے گت اوڑے سر پر اچھے سے سکاف سیٹ کیا وہ اپنے فون بیک میں رکھتی ہوئی ان کے قریب چلتی ہوئی تب ہی زیند اس کے سامنے سے گزر کر کچھ سائیڈ ہوا اس نے نوری سے کچھ کہا اور وہ سر ہلا کر کچھن کی جانب پڑ گئی دیر ہو رہی تھی چلیں اب آنش کو دیکھ کر میر کی والدہ بولی تو اس نے سر کو ہلکے سے زمبش دی اس نے سوائے مسکراہ لپسٹیک کے کچھ بھی نہ لگایا تو ایسے ہی اس کی مسئومیت برگراہ رہی تھی تب ہی وہ میر کی والدہ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی جب اچانک اس کا بازو زین سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس چلک کر اس کے کپڑے خراب کر گیا وہ شوق سیکھ حالت میں کچھ بھی نہ پائی جبکہ کوئی اسے یہ پوچھتا باہر جاتے وقت جوس کون پیتا تھا مگر کیسے وہ تو اب تک حیرانی سے اپنے خراب اور بھی کے کپڑے دیکھ رہی تھی جس پر داگ صاحب دکھائی دے رہا تھا زین یہ کیا کر دیا اسے میر کی والدہ کے واس سنائی دی جو زین کے ہاتھ سے گلاس لیتی اس سے سوال کو تھی جب اچانک اس کی نظریں اٹھی اور زین کے چیرے پر جا کر ٹک گئے اس کے دیکھنے پر اس نے سب سے چھپ کر آنکھ ونکی وہ جب ٹا کر نظریں ہٹا گئی وہ اس کی حرکت کو سمجھ نہ پائی تھی تو مرین نے تو ویسے دیر ہو چکی ہے ہمیں میر کے والد اسے دیکھ کر بولتے باہر نکل گئے جبکہ میر بھی ان کی تخلیق میں باہر نکلا چلو پھر کبھی سہی میر کی والدہ گلاس نوری کو پکڑاتی باہر نکلی سے تھینک یو تبی زین اس کے جکے چہرے کی جانب دیکھتا گم بھی آواز میں بولا وہ حیرت آنکھوں میں لیے اس کو دیکھنے لگی اسے یقین ہو جلا وہ بندہ عجیب تھا کیوں اس کو بلا آخر زبان کھولنا پڑی ایک تو اس نے اس کے ہی کپڑے خراب کیا اور وہ عجیب انسان اس کو ہی شکریہ ادا کرنے کو کہہ رہا تھا تمہاری وش پوری کرنے کے لیے اس کی خراب ڈریس کے جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولتا وہ اسے چونکنے پر مجبور کر گیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا بلکہ سوری کریں آپ وہ غصے سے بولتی نوری کے اشارہ کرنے پر بھی خموش نہ ہوئی تم زین خان زادہ سے کہہ رہی ہو وہ تمہیں سوری کہے وہ جیسے حیرت زدہ تھا یا کیا مگر علج کر نوری کی جانب دیکھ جیسے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگی کہ آپ کو کرنا چاہیے آپ نے میری ڈریس خراب کی ہے وہ جیسے بازیت ہوئی یہ بات یہیں باقی ہے بار بھی جلد مکمل کریں گے وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا کچھ قدم پیچھے لینے لگا اسے نظر نہ ہٹائی پلکے نہ جبکائے جبکہ وہ اس کے سنداز پر جبٹا کر وہاں سے باگی تو وہ رخ مور کا تیزی سے باہر نکل رات کے بارہ بجے تھے اور پورا گھر خموش تھا نوری بھی سونے جا چکی تھی دوسری جانب وہ اکیلی اپنے کمر میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھنے میں مہور تھی جب اسے عجیب سی آواز سنائی تھی وہ چونکہ مگر پھر سے اس کا دھیان کتاب پجا ٹھہرا کچھ لمحہ گزرے اسے قدموں کی آوازیں سنائی تھی کار کی آواز نہ آئی تھی یقیناً ان میں سے کوئی نہ لوٹا تھا ایسے میں اس وقت کر میں کون ہو سکتا تھا وہ جانتی تھی نوری کی نیت بہت پکی تھی کوئی مر بھی رہا ہو وہ بندی نہ اٹھے دروازے پر دیرے سے ہاتھ جمع کر وہ اور نزدیک ہوئی جب اسے کچھ مردوں کی آواز سنائی باہر سے صاف سنائی تھی وہ آپس میں کوئی بات کہہ رہے تھے کیا وہ جان نہ پائی تو اوپر جا میں نیچے کے کمرے بھی دیکھتا ہوں تب یہ آواز اپنے کمرے کے بلکل باہر سے آئی اس کا دل اچھل کر جیسے باہر آنے کو تھا اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی اسے لگا وہ کوئی خواب تھا رونا خواب جس سے وہ اب جاگنا چاہتی تھی مگر نہیں قدموں کی آواز اور نزدیک آئی وہ بلکہ دروازے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی پاس ہی ٹیبل پر رکھا لیمپ بے ساکتا اس نے حفاظت کے لئے اٹھایا وہ نہیں جانتی تھی یہ لوگ کون تھے اور گارڈ کہاں تھے اسے اس پل کو سمجھ نہ آیا آگر وہ کس مسئیبت میں پھنس چکی تھی وہ تقریباً چار ہٹے کٹے آدمی تھے سیاہ رنگ کے سوٹ پہنے وہ مارس چہرے پر لگائے ہر ایک کمرہ چیک کر رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک آدمی آنشی کمرے کے قریب آیا اندر مجود وہ اپنا دل تھام کر لیمپ پر گرفت مضبوط کر گئی اسے خوف محسوس ہوا وہ بالکل تنہا تھی اس وقت اور وہ اکیری انسلنٹ نہیں سکتی تھی وہ بقاعدہ ڈر سے کانپنے لگی وہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھے کچھ چرانی آئی تھی وہ بس جانتی تھی وہ انہیں نہ دکھے وہ یہاں سے گائب ہو جائے تب ہی اسے قدموں کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی مگر اچانے کی دروازہ کھلا اور اپنے سامنے مجود شخصیت دیکھ اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے بچے وہ بینہ کچھ بولے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتا کمرے سے باہر نکلا اور بیک سائیڈ پر موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے لے آیا وہاں بہت اندیرہ تھا تب ہی اسے ٹورچ چلانا پڑی اپنا والٹ لینے وہ گھر لوٹا تھا جب اس نے وہاں کسی کی مجود کی محسوس کی بے ساکتے اسے اس لڑکی کا کھیال آیا اور پھر کچھ سوچ کر ہاتھ میں مجود کار کی چابیاں لی وہ کار گھر سے دور پاک کر کے آیا تھا تب ہی سامنے سے آتے ایک شخص کی نظروں سے بچنے کو وہ سائیڈ پر چھوپا اور وہ چابیاں اس نے اٹھا کر اوپر کی جانب پھینکے اس سے سب کا دھیان اوپر کی جانب بٹکا تھا اور وہ اسے باہر لے کر آنے میں کامیاب ہو چکا تھا وہ حیرت میں ڈوبی کچھ کہنے کو زبان کھول گئی کھموش تو ہو اس کے لب کھلتے دیکھ وہ اپنا وسنی ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمع کر اسے باند کرنے لگا اس اندیرے میں وہ اس کی صورت آنکھوں میں سنجید کی صرف اس کے ہاتھ میں مجود موبائل کی جلتی ٹوٹ سے دیکھ پائی وہ مجھے مان نہیں آئے ہیں اس کے ہاتھ جٹکتی وہ خوف زیادہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کسی سہمے بچے کی مانت بڑھ بڑھائی میری زنگی کی قسم جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ کیا نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت کرے گا اس کا گلہ کارڈ ڈالوں گا تب ہی وہ اس کی آنکھوں میں جانگتا عجیب سی جنونیت لیے بول وہ اس کے اس لہجہ پر گلہ ترک کر کے رہ گئی آپ مجھے کیوں بچائیں گے مجھے بیمار دیا جائے گا آنش کا لہجہ بھی گا تو وہ جو باہر کی جانب نظر رکھے ہوئے تھا برساکتا چیرے کا رکھ موڑ گیا اپنی جان محفوظ کرنا اہم ہوتا ہے وہ اپنے باروب لہجے میں بولتا اس کے زبان پر کفل لگا گیا اس کے عام سے الفاظوں نے اسے سوال کا جواب دے دیا تھا وہ اب کچھ بھی نہ کہنا سکی اسے باہر سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی پھر کسی کے بولنے کی آواز اسے لگا وہ اسے پکڑ لیں گے وہ اس وقت زین کھان زادہ کی پشت کے پیچھے چھوپی خوف سے کام پر رہی تھی جبکہ اگر وہ اس کے ساتھ نہ ہو دی تو اس کے سامنے آ چکا ہوتا وہ دیکھ سکتا تھا وہ کسی کو تلاش کر رہے تھی وہ لمحہ لگا تھا اس سے کسی کا جاننے میں کہ وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے اپنے پیچھے مجود کو ایک تظر دیکھ وہ ٹورچ بند کر گیا وہ انہیں کوئی بھی ایک موقع دینے کی گلتی نہیں کر سکتا تھا سکتا تھا